چوڑیل دو دن سے بھوکی تھی وہ ادھر ادھر اپنے کسی شکار کی تلاش میں کھوم رہی تھی چلتے چلتے وہ اچانک ایک گاؤں میں آ گئی گاؤں میں اس نے آ کے دیکھا کہ ایک لڑکا اکیلا کھڑا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس لڑکے کے پیچھے آ گئی اور پیچھے کھڑے ہو کر اس نے آہستہ سی آواز میں اس لڑکے کو پکارا جیسے ہی چوڑیل نے اس لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھا لڑکے نے پیچھے مر کر دیکھا چوڑیل نے خنجر سے اسے مار ڈالا جیسے ہی وہ لڑکا نیچے گرا ابھی وہ کون پینے ہی والی تھی ارے ارے کون ہوں تم اور اس لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی ہو چوڑیل وہاں غصے سے بولتی ہوئی چلی گئی اسے کس نے مارا ہے اسے کس نے مارا ہے ارے سنو تو اسے میں نے نہیں مارا یہاں پر ایک چوڑیل تھی جو اسے مار رہی تھی وہ یہاں سے بھاگ گئی ہے یہاں پر کوئی نہیں ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے اسے تم نے ہی مارا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں اسے میں نے نہیں مارا ہے یہاں پر سچ میں ایک چوڑیل تھی آپ نے دیکھا نہیں اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں جا کر کسی سے بات کرنی چاہیے یہاں پر تو خون پڑا ہوا ہے لگتا ہے کسی نے مار ڈالا ہے کسی کو اہو یہ تو بہت درہ ہوا یہ بات تو پورے گاؤں میں بتانی چاہیے ہاں تو ٹھیک کہتی ہو پورے گاؤں میں بتائیں تاکہ لوگ پامکہ باہر نہ نکلیں اگلے دن چوڑیل نے گاؤں کے ایک اور آدمی کو مار ڈالا اور خون والے ہاتھ سیٹ کے کھر کے دروازے کے باہر لگے تھے سب لوگ دیکھ کر خوف زیادہ ہو گئے ہمیں کسی جاننے والے کے پاس جانا چاہیے جو چڑیلوں کے بارے میں جانتا ہو یہ تو ہمارے گاؤں کے لیے بہت خطرہ ہے اس طرح آئے روز کوئی نہ کوئی اس چڑیل کا نشانہ بنتا رہے گا ہمیں اس کے لیے ضرور کوئی ضروری اقدام کرنا چاہیے جی سیٹ صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس کا نشانہ بنے ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے اس سے چھٹکارہ پانے کی ٹھیک ہے میں ایک چڑیلوں کا علم رکھنے والے مولوی کو جانتا ہوں ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے تاکہ وہ اس چڑیل کو کابو کر سکے مولوی صاحب ہمارے گاؤں میں ایک چڑیل گسائی ہے اس نے ہمارے گاؤں کے دو تین لوگوں کو کھا لیا ہے پلیز ہماری مدد کیجئے اوہ یہ تو بہت برا ہوا لیکن ہم لوگ فکر نہ کریں میں اس چڑیل کو بہت جلد مار دوں گا میرا بہت پرانا تجربہ ہے میں پہلے بھی ایسی مخلوق سے بہت اچھے سے پیش آ چکا ہوں وہ مولوی کاؤں کے دو مردوں کے ساتھ ایک جگہ پر چھپ گیا چھپ کر وہ لوگ چڑیل کا انتظار کرنے لگے جیسے ہی شام ہوتی گئی انہیں عجیب سی آبازیں آنا شروع ہو گئیں اور پھر چڑیل جاتی ہوئی نظر آئی اسے دیکھ کر مولوی صاحب آگے بڑھے اور چڑیل کی طرف پڑھنے لگے جیسے ہی چڑیل آگے گئی مولوی صاحب بلکل اس کے سامنے آگئے اے دشت چڑیل رکھ جاؤ آبے او مولوی میرے رستے میں متا مولوی صاحب نے خنجر سے چڑیل پر بار کرنا شروع کر دیا اور چڑیل مر گئی اور نیچے گر گئی جیسے ہی چڑیل مر کر نیچے گر گئی مولوی صاحب نے گاؤں والوں کو پاہر آ جاؤ آپ کی بہت مہربانی مولوی صاحب آپ نے ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل کر لیا اور پورے گاؤں والوں کی جان بچا دی آپ کا بہت شکریہ